جی حدیث میں چپٹر سیکس میں آپ کی ایک یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کٹیگریز آف حدیث صحیح حدیث یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے نا پہلے یعنی سند اور مطمد کا ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہونا تو یہ آپ کی حدیث صحیح ہوگی اگر اس میں کسی جگہ پر کوئی نیریٹر ایسا ہے کہ اس کے بارے میں یہ پایا گیا کہ اس کی میمری جو تھی وہ ڈیفیکٹیو تھی کبھی کبھار وہ چیز بھول جاتا تھا تو وہ حدیث حسن ہو جائے گی صحیح سے نیچے درجے پہ آ جائے اور اگر یہ پایا گیا کہ جو نیریٹرز تھے ان میں سے کوئی ایک وہ کبھی کبھار جھوٹ بول لیتا تھا یا نیریٹرز کی چین میں سے کوئی ایک مس ہو گیا ہے یعنی جو پانچوں بندہ تھا اس نے چھٹے بندے کو جو بات بتائی ہے بسیکلی وہ چھٹا مسنگ ہے ساتھ میں پہ بات چلی گئی جب ریسرچ ہوئی تو چین کے اندر ایک بندہ غائب ہے یا وہ فوت ہو چکا تھا یا وہ تھا ہی نہیں تو وہ حدیث ضعیف ہو گئی اگر کوئی ایک نیریٹر پایا گیا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے یا مسنگ پایا گیا کوئی نیریٹر تو وہ حدیث ضعیف کنسیلر ہو گئی تو یہ تیسری کٹیگری میں آ گیا اور موضوع جس کو فیبریکیٹڈ کہا جاتا ہے اس میں یہ کہ وہ چین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچی کیونکہ سٹیٹمنٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں ہے تو وہاں پہ یہ ہے کہ وہ یہ پروو نہیں ہو سکا کہ یہ بات جو آخری نیریٹر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے کہ نہیں ملا تو وہاں پہ یہ چیز کہ وہ ثابت نہیں ہوئی کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو اس کو موضوع کہا گیا ہے البتہ وہ بات ٹھیک ہے یہ نہیں کہ وہ کوئی غلط بات نیریٹر ہے بات ٹھیک ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پروون نہیں ہے تو that's why it is موضوع is it clear is it clear